تُو ہے آقا اللہ تُو سب کا ہے تجھ سے ناتا تجھ سے ناتا اللہ اللہ کا ایک اسمِ گرامی الباطن بھی ہے جس کا معنی ہے چھپا ہوا اللہ فرماتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتیں اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے اللہ مخفی ہے ایسا کہ حواس اسے دیکھنے سے قاسر ہیں وہ ہمارے تصورات سے بالاتر ہے ہماری زندگی کی طرح ہمارے حواس بھی تو ایک فطری حد رکھتے ہیں اور ہم اللہ جیسی ہستی کا نہ تو تصور کر سکتے ہیں اور نہ ہی ادراک وجودِ باری تعالیٰ کا وجوب کئی طرح سے واضح ہے زمین و آسمان انسانی جسم کا پیچیدہ نظام اسی طرح دیگر جانداروں کا وجود اس کی نازل کرتا کتابیں اور مذاہب یہ سب اسی کے وجود پر دلیل ہیں بے شک ہم اس کے وجود کو اپنے ارد گرد پھیلی حقیقتوں سے پہچان سکتے ہیں اور اس مذہب کے حوالے سے بھی جو اس نے ہمارے لئے متعین کیا پھر بھی ہم اس ذات حق کی ٹھیک ٹھیک ہستی و حیت اور اس کی صفات کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے ہماری آنکھیں اسے دیکھنے سے قاسر ہیں اور ہماری مادی حیات کے اصول اس کی ذات کو سمجھنے سے قاسر ہیں بے شک اللہ اپنے جہو جلال کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بندوں کے بھی بہت قریب ہے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلِ الْوَرِيدِ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں اُبھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں وہ ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے وہ فرماتا ہے وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا تم چاہے اپنی بات بکار کر کہو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے وہ اللہ ہے چوبا ہوا مخفی